بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن بازمہ ہوں آج نو مارچ ہے اور ہفتے کا دن ہے ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھل گیا ہے شیر افضل مروت سے بہت زیادہ لوگ تنگ تھے اس بات کا ہمیں اندازہ تھا شیر افضل مروت بہت زیادہ لوگوں کو کھٹکتا ہے اس بات کا بھی ہمیں اندازہ تھا ان کے مطالق بہت ساری چیزیں کہی گئیں بولی گئیں تنقید کی گئیں یہاں تک سب کچھ جائز تھا لیکن آج جو پینڈورا باکس کھلا ہے جن چیزوں کے بارے میں پتا چلا ہے وہ حیران کن ہے پتا یہ چلا ہے کہ شیر افضل مروت کو مروانے کے لیے ایک لاکھ ڈالر دیا گیا ایک خاتون سیاستدان اس پورے معاملے کے پیچھے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بزاتے خود وکٹم کہہ رہا ہے اور کچھ آڈیوز ویڈیوز ثبوتوں کے طور پر سامنے آ چکی ہیں جو کہ ہتھے لگ چکی ہیں پی ٹی آئے کے اور اب جو ہے وہ ان ثبوتوں کو لے کے دھمادہ مست کلندر کرنے والے ہیں کس نے کہاں پہ رابطہ کیا کیوں کیا بھارت سے کہاں کس نے رابطہ کیا کس شخصیت میں بھارت سے رابطہ کیا گیا سعود افریقہ میں کس سے رابطہ کیا گیا دبائی میں کس سے رابطہ کیا گیا یہ سارے کچھ ثبوت سامنے آ چکے ہیں اس کی کچھ تفسیرات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں یہ معاملہ کیسے ہوا کب ہوا کس طرح سے ہوا شیر افضل مروت نے اس کے اوپر کیا کہا پی ٹی آئے کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے کیا لحے عمل تیہ کرنے جا رہی ہے اس کی کچھ تفسیرات نانے کرام آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کے علاوہ اور بھی خبریں ہیں ان سے آغاز کر کے پھر میں آپ کے سامنے یہ ساری جو شیر افضل مروت سے متعلق سٹوری ہے یہ رکھ دیتا ہوں کیونکہ ابھی تازہ ترین معاملہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں نے اور سینٹ نے مل کر ہمارے صدر پاکستان جو ہے ان کو منتخب کر لیا ہے آصف علی زرداری اس وقت چود میں صدر پاکستان بن گئے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ ان کو صدر بنانے کے لیے کیا گیا وہ انتہائی شرم کے قابل ہے عدالتی حکمات کی کس طرح سے خلاف برزی کی گئی وہ انتہائی شرم کے قابل ہے اور کس طرح سے مخصوص نشستیں تحریکن صاف سے چھنیں گئیں وہ انتہائی شرم کے قابل ہے لیکن آپ کو پتا ہے اس سے بھی زیادہ شرم کے قابل کیا چیز ہے آج نواز شریف مبارک بادیں وصول کر رہے تھے آصف زرداری کو صدر بنانے کی حیران کن چیز ہے یہ وہی نواز شریف نہیں ہے جو آصف زرداری کا پیڑ پھڑنا چاہتے تھے یہ وہی آصف زرداری نہیں ہے اور بلاول بھٹو اور نواز شریف کھڑے ہو کر اکٹھے مبارک بادیں محصول کر رہے تھے اور پھر ناظرین کرام صرف یہ ہی نہیں ہے اور بھی بڑی چیزیں ہوئی ہیں جب عمران خان کا نعرہ مارا جاتا اسمبلی کے اندر تو پریزائیڈگ افسر تھے جناب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آمر فاروق صاحب جسٹس آری آمر فاروق صاحب ایک ہی بات ہے جسٹس آمر فاروق صاحب تو وہ پریزائیڈگ افسر تھے عمران خان کے نعرہ مارنے پر انہوں نے کہا جی میں پیٹی آئے کے لوگوں کو باہر نکال دوں گا اسمبلی سے اور پھر وہی آمر فاروق صاحب سے جب نواز شریف صاحب ملنے کے لئے آئے تو ان کی باچیاں کھلی ہوئی تھیں مطب کھل گئی ساری باچیاں ایسے ہس ہس کے انہوں نے جو ہے نا وہ ملاقات کی تو خیر اس ملاقات کے اوپر تو جو ہے نا وہ بہت زیادہ شعر شیر لکھ سکتے ہیں اور راوی قصیدے لکھ سکتے ہیں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے جتنی مربانیاں آمر فاروق صاحب کی ہیں وہ اس کو میرے خیال سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کو نوازہ بھی جائے گا میں آپ کو یہ بتا دو اچھا جناب یہ آج سب کچھ جو ہے نا وہ ہوا خیر ہو گیا این اسی موقع کے اوپر جب یہ کیا جا رہا تھا جب یہ ہو رہا تھا تو شیر عبد المروت پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کے ساتھ باہر آئے میریا کے سامنے یعنی کہ گفتگو کی شاندانہ گلزار ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے کچھ انکشافات کیے انہوں نے سب سے پہلے کہا جی میریا کے ذریعے میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری جان کو شدید خطرہ ہے کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت میرے اوپر حملہ ہو جائے گا کسی بھی وقت میرے اوپر اٹیمٹ ہوگی یہ سن کر دھجکہ لگا سب کو اور انہوں نے کہا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ میری سپاری دی گئی ہے یعنی کہ مجھے مروانے کے لیے کانٹریکٹرز ہائر کیے گئے ہیں پہلی ادائیگی ایک لاکھ ڈالر کی کر دی گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کچھ آڈیوز اور کچھ ویڈیوز اور ثبوت ہمارے پاس آ چکے ہیں اور پھر انہوں نے بتانا شروع کیا کہ یہ کس کی جانب سے اور کیسے کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے رابطہ کیا گیا بھارت میں ایک شخصیت کے ساتھ جس کا نام ہے جندال جندال سے رابطہ کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ پلیز یہ ہمارے لیے یہ کام کر دیجئے جندال نے آگے رابطہ کروایا ساؤتھ افریقہ میں اور دبائی کے اندر وہاں سے شوٹرز اسائن ہوئے اور ان کے ساتھ باتچیت تہہ ہوئی اور وہ اسائن ہو کر اب وہ شوٹرز پاکستان میں آ چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا اب یہ کون کروا رہا ہے شیرف ذل مروت نے کہا کہ یہ ایک خاتون سیاستدان ہیں وہ سب کچھ کروا رہی ہیں خاتون سیاستدان کون ہے پھر انہیں نابیہ انہوں نے کہا جی یہ سب کچھ مریم نواز کی امام پر ہو رہا ہے مریم نواز کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے مریم نواز اس کو کروا رہی ہیں اور ناظرین ایقرام صرف یہاں تک بات محدود نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پہلے بھی یہ سب کچھ کر چکی ہیں مریم نواز صاحبہ کس طرح سے پولیس والوں کو ساتھ ملا کر اور پولیس کے ذریعے بندیں مرواتے رہے ہیں یہ سب ہمیں اس بات کا اندازہ ہے ہمیں یہ پتہ ہے ہمیں یہ اس بات کی مکمل علم ہے کہ یہ پولیس والوں کو ساتھ ملا کے کیا کرتے رہے ہیں پھر انہوں نے اگلی بات کی انہیں کہا جی بات یہاں تک بھی محدود نہیں ہے انہیں کہا جی میرا باپ میرا دادا اور میرا بھائی یہ سارے طبعی موت نہیں مرے ہونے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں ہم قبائلی دشمنیاں لڑکے مرے ہونے اور اگر مجھے کچھ ہوا اور اگر میں رہوں یا نہ رہوں تو یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ دشمنی پھر یہاں پر ختم نہیں ہوگی یہ دشمنی چلے گی اور دشمنی آگے تک چلے گی اور دشمنی لمبا چلے گی یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے چلے گا یعنی شیر افضل مروت نے بتا دیا کہ اگر مجھے کچھ ہوا اگر آپ یہ جو آپ نے ایک لاکھ ڈالرز ابتدائی دی ہیں اور بھی پیسے دینے ہوں گے جو آپ نے یہ دیئے ہیں اور جو سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کروا رہے ہیں اور جس طرح سے شیوٹرز کو آسائن کیا جا رہا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں اور اگلی بات انہیں یہ نہیں یہ کہ ہم ایویڈنس اپنے تک رکھنے کے لیے تیار ہیں ان نے کہا جی ہم ایویڈنس جہاں آپ کہیں جس فورم پر کہیں وہاں پر دینے کے لیے تیار ہیں یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اس معاملے کا تیا پانچہ ہو ہم ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں آپ یعنی کہ سیدھا کہہ دیا گیا اگر مریم نواز حیبہ کوٹ میں جانا چاہتی ہیں تو جائیں اگر وہ سچی ہے تو حد کا عزت کا دعویٰ کریں کہ یہ میرے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے یہ میرے لیے ناظرین کرام حیران کن بات ہے یعنی کہ اب آپ سمجھیں کہ تحریک انصاف کے پاس اس کا مطلب ایسے ثبوت موجود ہیں کہ جہاں پر ان کے ٹیٹوے کے اوپر یعنی کہ یہاں پر گھٹا رکھا جا سکتا ہے اور لیکن پھر بھی اگین بات وہ آتی ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون اور آئین نام کی چیز رہ گئی ہے ادر وائز اتنا بڑا الزام اور اتنے بڑے ثبوت اگر کسی کے پاس ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن پاکستان میں نہ جانے اس کا کیا میری دعائیں شیرف ذل مروت کے ساتھ ہیں آپ ان سے اختلاف کریں لاکھ اختلاف کریں لیکن کسی کے زندگی لینے کا کوئی طریقہ کارنی کوئی تکنی بنتا شیرف ذل مروت کی باتوں میں ایک فیصد بھی صداقت ہے میں نہیں کہتا پچاس فیصد ساٹھ فیصد نمج مجھے تو پتا ہے سچ کہہ رہے ہیں لیکن میں چلے مخالفین جو ان کے ہیں ان کے ذلین کے مطابق بات کر لو اگر ایک فیصد بھی صداقت ہے تو ان کے پاس جو ثبوت ہیں ان کو لیجئے اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کیجئے اور اگر کوئی آپ کا نام لے کر بدنامی کر رہا ہے اور اگر آپ کا نام لے کر شیرف ذل مروت کو مروا کر آپ پر ملوہ ڈلوانا چاہتا ہے تو بھی آپ کا نقشان ہے لیجئے لیکن میں آپ کو بتا دوں ان میں سے کوئی آگر نہیں آئے گا ان میں سے کے پی کے سے خبر سنجیے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے بھی اب بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے طاقتونوں کے ٹیٹوے پہ انہوں نے بھی ہاتھ اور انگوٹھا رکھ لیا ہے کس طرح سے کے پی کے اندر ناظرین کرام جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ مادنیات ہے خزانہ یعنی کے پیسے بنانے کے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کا وزیراعلا کیسا ہے ٹک ٹاک کا پلانٹڈ وزیراعلا نہیں کچھ ہیں ٹک ٹاک کے پلانٹڈ وزیراعلا بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں یہ پر جاتی ہیں پائی جاتی ہیں پاکستان میں لیکن عمران خان کا وزیراعلا کیسا ہے اس نے سب سے پہلے کہا جی یہ جو مادنیات کے شعبے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ لوگ یہاں پر کرونوں کے عربوں کے خزانے نکال لیں اور وہ سارا فائدہ انڈیویولز کو ہو رہا ہے عوام کو کچھ نہیں ملدہ حکومت تو انہیں سب سے پہلے آ کر اس کی لیز بند کر دی ہے نئے لیز پر معاہدے نہیں ہوں گے اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو پہلے بھی تھے ان کی بھی چھانبین کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی اس کی بھی چھانبین ہوگی آڈٹ ہوگا جو جتنا قصور وار ہوگا جن کے جتنے پیسے بنتے ہوں گے اس کے خالق میں سے ہاتھ دال کر پیسے نکالے جائیں گے نکالے جائیں گے اس میں سے پیسے تاکہ بات جو ہے وہ سیدھی ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ملک کا خزانہ کھائے کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ملک کا پیسہ کھائے کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اس طرح سے پاکستان کو لوٹتا پھرے اور رانے کرام عمران خان کی یہ چوائسز کیسی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور کبینہ کے خزانہ کے مشیر ہے مضمل اسلم صاحب مضمل اسلم صاحب نے اپنے آپ کو پہلی دفعہ کوئی ایسا ہو رہا ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہو مزمال اسلام صاحب نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر بھی نظر رکھیں اور صبح کے دوسرے وزراء خزانہ کے اوپر بھی نظر رکھیں دیکھیں کون کیا کر رہا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا کیا نام ہے وزراء خزانہ کی ذمہ داری بنتی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی پاور میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو احتساب کے لیے جو ہے وہ پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسرا نظر ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ لجٹ یہاں پہ حکمران کون ہے یعنی کہ مدہ وہ سمجھتے ہیں کہ وینر کون ہے یہ آپ چنتخب ہوتے رہیں صدر بنتے رہیں وزریعظم جو ہے نا وہ چنتخب ہو کے چنتخاب سے بنتے رہیں لیکن آج بھی نیو یارک ٹائمز کا ایک خبر تھی کہ the rise fall and again rise of عمران خان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں جو جیل میں بیٹھا ہے جو ڈیالا میں بیٹھا ہے وہ اصل حکمران ہے اس کو ووٹ ملے ہیں اس کو لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ دیئے ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ کہانیاں ہیں باقی سب میں کسی چیز میں کوئی صداقت نہیں ہے تو یہ ناظرین اکرام اب تک کی خبریں ہیں آخری خبر میں آپ کو دے جاؤں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے رابطہ کیا گیا عمران خان کے ساتھ اس کی اب تصدیق ہو چکی ہے اس کی تصدیق شیرف دل مربط نے کی ہے ان نے کہا جیسے رابطے ہوئے ہیں لیکن ہم اپنی جو وہ کنڈیشنز کہہ رہے ہیں اس کے مطابق نہیں چل سکتے ہیں ہم اپنے حساب سے چلے ہیں ہم کسی کی بات نہیں مان سکتے ہیں تو یہ اب تک کی خبریں ہیں یہ اب تک کی اطلاع تھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی انفرمیٹیو رہی ہو اپنا خیال ہے کہ خدا فیس پاکستان جسے نبات